اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو راولپنڈی رنگ روڈ کی دوسری انٹرچینج کے بارے میں ہے جس کا فاصلہ راولپنڈی رنگ روڈ کی پہلی انٹرچینج بانٹ جیوٹی روڈ سے تقریباً چودہ کلومیٹر کا ہے یہ انٹرچینج چکبلی خان روڈ پر میرہ مڑا کے مقام پر بن رہی ہے اس سے پہلے میں نے 3 آگست 2024 کو راولپنڈی رنگ روڈ کے بارے میں اپ ڈیٹ دیا تھا اور آج 25 آگست یعنی 22 دنوں کے بعد اس انٹرچینج پر جاری کام کو دیکھا اور اس کی رفتار کافی اتمنان بخش ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکبلی خان روڈ کے دائیں بائیں اور سینٹر میں کالم بن چکے ہیں اور ان کالمز کے اوپر بیم پر شٹرنگ، سٹیل فکسنگ اور کنکریٹ پرتیزی سے کام جاری ہے کالم کے اوپر بیم کے بعد ان پر گرڈرز کی پلیسمنٹ کی جائے گی کونٹریکٹر کے یارڈ میں گرڈرز تقریباً مکمل ہو چکے ہیں جو ہی بیم پر کام کمل ہوگا اس کے فوراً بعد لفٹر کے ذریعے گرڈرز کی پلیسمنٹ ہوگی گرڈرز کی پلیسمنٹ کے بعد بریج پر سلاب ڈالی جائے گی اور سلاب کے بعد اسفالٹ اپلائی کی جائے گی اس انٹرچینج پر ریمپ لوب پر ابھی تک کام شروع نہیں ہو سکا ریمپ لوب کے ذریعے ہی چکبلی خان روڈ کی ٹرافک رالپنڈی رنگ روڈ کو ٹول پلازا کے ذریعے جوائن کر سکے گی اور اسی طریقے سے رالپنڈی رنگ روڈ کی ٹرافک چکبلی خان روڈ پر آ سکے گی اس انٹرچینج سے رواد کا فاصلہ تقریباً دس کلومیٹر ہے جبکہ یہاں سے چکبلی خان تیس کلومیٹر اور چکری ایم ٹو چالیس کلومیٹر پر واقع ہے اس انٹرچینج کا ٹی چوک کا فاصلہ تقریباً پندرہ کلومیٹر کا بنتا ہے اگر اس انٹرچینج کو ٹی چوک سے ڈائریکٹ ایک نئی روڈ کے ذریعے کونیکٹ کر دیا جائے تو ٹی چوک سے یہاں تک تقریباً دس کلومیٹر کے سفر کے بعد آپ رولپنڈی رنگ روڈ کو جوائن کر سکیں گے اس طرح ڈی ایچ اے بیریہ ٹاؤن اور اس کے ساتھ تمام گاؤں اور آبادیاں مستفید ہو سکیں گی ورنہ ڈی ایچ اے بیریہ ٹاؤن کو رولپنڈی رنگ روڈ کے اسی مقام پر جوائن کرنے کے لیے پہلے روات روات سے بگا شخہ موڑ اور اس کے بعد چکبلی خان روڈ اور چکبلی خان روڈ سے میرا موڑا کے مقام پر آنا پڑے گا جس کے لیے تقریباً پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنا پڑے گا اور اس پہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ بیریہ اور ڈی ایچ اے کی جو آبادی ہے وہ اڈیالا روڈ پر جو خسالہ خرد کے مقام پر انٹرچینج بن رہی ہے اس کو استعمال کر کے رولپنڈی رنگ روڈ کو جوائن کریں گے جو ایک لمبے اور گھٹن سفر کے بعد انہیں رولپنڈی رنگ روڈ کی خسالہ خرد کی انٹرچینج تک پہنچنا پڑے گا دوستو اس رولپنڈی رنگ روڈ کی جو ٹوٹر لینٹ ہے اوٹریٹی ہے پندرہ کلومیٹر ہے اس کے اوپر کل پانچ انٹرچینجز بن رہی ہیں پہلی بانٹ جوٹی روڈ کے مقام پر دوسری میرا موڑا چپیڈی خان روڈ کی اوپر تیسری اڈیالا روڈ کی اوپر خسالہ خرد کے مقام پر چوتھی ڈوکپڑ کے مقام پر چکری روڈ پر اور پانچ میں اور آخری انٹرچینج جو ہے اوٹھلیاں کے مقام پر ایم ٹو کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے اور یہ سکس لین روڈ ہوگی اور اس کے اوپر جو ہے تھری لین ایچ ہے اس کی جو ایکسس ہوگی تو انٹرچینجز ہوگی رولپنڈی رنگ روڈ کی دونوں اطراف میں تقیبہ 10 سے 15 فٹ تک پرونٹیشن کا عمل جاری ہو چکا ہے جو کہ رولپنڈی رنگ روڈ کی خوبصورتی اور اب آوا میں کافی اضافہ کرے گا اور یہ جو میں کام ہے میرا موڑا کا مقام اس میں میں ابھی ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ اسی گاؤں کو مارڈل ویلج کا درجہ دے دیا گیا ہے اور اس میں گورنمنٹ کے افیشلز وزٹ بھی کر رہے ہیں تو دوستو میں نے رولپنڈی رنگ روڈ کے مختلف سیکشنز کے اوپر پرسنل وزٹ کیا اور کونٹیکٹر سے بھی میری بات ہوئی اور کام کے سلو ہونے کی مین وجہ جو ہے وہ بروقت کونٹیکٹر کا ادائیگی نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے کام میں سستی آ جاتی ہے اور کمیشنر رولپنڈی ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ اس پروجیکٹ پہ وزٹ کر لیا کریں تاکہ کام کے پروگرس کو بھی دیکھیں اور ان کے آنے کی وجہ سے کافی جو ہے وہ کام میں پروگرس بہتر ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جب رولپنڈی رنگ روڈ پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایزا سی ایم کا اوٹ لیا تھا تو فوراں وزٹ کیا اور ان کے آنے کے بعد کام میں بڑی سپیڈ پکڑی ہوئی تھی اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس ڈیسمبر میں رولپنڈی رنگ روڈ کی اوپر کام مکمل ہو جائے گا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کام میں بھی سستی آئی اور اب میری ریکویسٹ ہے سی ایم پنجاب سے بھی جب بھی ان کا رولپنڈی کا وزٹ ہو تو وہ اس پروجیکٹ کو ضرور وزٹ کریں اور ان کے آنے کی وجہ سے یہ پروجیکٹ جو ہے اس میں جان پڑ جائے گی انشاءاللہ اور بروقت میں کمل ہو جائے گا دوستو آج کی اس ویڈیو کا اکستان میں میرا مڑا کے مقام پہ ہی کرتا ہوں اپنا اور اپنے چانے والوں کو خیار رکھئے گا خدا حافظ پاکستان زندہ بات